اسلام علیکم آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہوں آگئی ہوں میں ایک برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اور یہ ہے دراز بارہ بارہ پر بسکلی میں نے پارسل بہت پہلے منگوا لیے تھی تب میرے ایکزامز تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگ یہ بارہ بارہ اویل کرسکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پارسل جو کہ میں کھولنے لگی ہوں اور اس کے اندر ہے نینو سپری اور اس کو چارج کرنا ہوتا ہے اس کے اندر سے ریڈ لائٹ بلنک ہوتی ہے دن اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا کوئی میسٹ یا پھر روز سپری دالنا ہے اور اس کو آن کر کے اپنے فیس کے اوپر سپری کرنا ہے بہت اچھی چیز ہے مجھے بہت پسند آئی اس کے علاوہ یہ کہ جنہوں میں سپری کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ نینو نہیں ہوتے یہ بہت زیادہ فینسی چیز ہے لیکن مجھے اچھی لگی پھر اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پارسل کی طرف اور یہ تقریباً ساری چیزیں جو جو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی یہ انڈر تھاؤزن روپیز ہیں تو آئے ہوک کہ آپ لوگ کو پسند آئیں گی اس کے بعد یہ ایک فیس سکرابر ہے یا اس کو ایک مساجر کہہ لیں آپ اس کے اوپر کلین جا رکھیں اور اپنی فیس کلین کر لیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں نیکسٹ پارسل کی طرف اور میں کافی ٹائم سے ایک ایسی لپ بام کی تلاش میں تھی جو کہ میرے لپس کو موشریز بھی کرے اس کے علاوہ ٹنٹڈ بھی ہو تو یہ ہے کرزما کی لپ بام آپ لوگ یہ ٹرائے کر سکتے ہیں مجھے بہت پسند آئی اور پورے ونٹر سیزن میں یہ یوز کرنے والی ہوں اس کے علاوہ سمر سیزن کے لئے بھی اچھی ہے مطلب بہت زیادہ ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ چپ چپی ہو یا کچھ اس طرح کی بہت مزے کی بہت اچھی سمیل بھی بہت اچھی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو اس کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کے علاوہ اس کو میں سوچ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ بہت ہی کوئی زبردست چیز ہے اس طرح سے مطلب بھی آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں اور اس طرح نہیں ہے کہ یہ بلکل لپسٹک لگے گی پتہ چلے گا کہ لپ بام ہی ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ پارسل کی طرف اور یہ ہے میرا بہت فیوریٹ سینٹ این سٹوریز کا پارسل ہے یہ ان کے میں پرفیوم پہلے بھی یوز کر چکی ہوں اور میں نے سوچا کیوں نہ ابھی بھی میں یہ ٹرائے کروں وہ ان کے چھوٹے سائز کے جو ان کا سیمپل ہوتا ہے وہ میں نے اس بار منگوائے تھے اور یہ ای تنک 3 تھے یا 5 اس طرح کا ان کا ایک ڈیل بھی ہے ای تنک یہ 3 والا منگوائے تھا میں نے جی اور 5 والا بھی ہے اس طرح سے اچھا مجھے جو اس میں پسند ہے وہ میری می پسند ہے اور میرا ون آف دا موسٹ فیوریٹ پرفیوم ہے ان کی بری بارٹل بھی اس کی بھی ہے میں نے اس کے علاوہ بھی چھوٹے بھی منگوائے میں کیونکہ یہ ہینڈی رہتا ہے بیگ میں رکھنے کے لیے آسانی رہتی ہے اور کہیں بھی آپ آرام سے کیری بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک اور ای تنک میری بہن نے منگوائے تھا ایٹ وز فلوریز اور وہ بھی ایک اچھا تھا اور ان کے پاس سب کے جو وہ ڈیوبز ہوتے ہیں چلتے ہیں اب نیکسٹ پارٹسل کی طرف اور مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو بنے میں کافی ٹائم ہو گیا اوہ یس آئی گاٹ اٹ اس کے اندر جو ہے ہمارے مایکرو فائبر ٹوول ہیں مطلب یہ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ نے اپنے لیے ضرور لینی ہے کیونکہ جو ہمارے نورمل ٹوولز ہوتے ہیں اس سے ہمارے بال خراب ہوتے ہیں بہت زیادہ تو یہ آپ عرام سے یوز کریں بہت اچھی بھی لگتی ہے اور بہت زیادہ ہیوی ویٹ بھی نہیں ہے مایکرو فائبر بھی ہوتا ہے اس کا اور آئی ہوب کہ میں انشاءاللہ ان سب کے لنکس لگا سکوں اب چلتے ہیں نیکسٹ پارٹسل کی طرف اور اب یہ ہے ہمارا باڈی سکربر اس کے اندر جو ہے آپ نے دلنا ہے اپنا باڈی بوش اور آپ اس کو اپنے باڈی پر مساج کریں گے تو اس سے اچھا فوم بھی بنے گا اس کے علاوہ آپ کی سکن اچھے سے سکرب بھی ہو جائے گی مساج بھی ہو جائے گی اور آپ کو بہت مزائے گا اس کے اندر اوپر ہینڈل ہے جس سے آپ اس کو پکر سکتے ہو آرام سے اور جو ہے اپنی باڈی کو آرام سے سکرب کر سکتے ہو اور مساج کر سکتے ہو اب چلتے ہیں نیکش پارسل کی طرف اور اس کا بھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اچھا جی صحیح ہے اب یہ ایک سردیوں کی بہترین چیز ہے اگر آپ کی ہیلز کریک ہو رہی ہیں یا پھر ہماری امی اور ابو کی ہیلز کریک ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ بھی ان کو منگوا کے دیں انڈر ہنڈرڈ روپیز ہے یہ اور جو ہے اتنے مزید کی چیز ہے کہ آپ کے آرام سے ہیلز جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گی اور بلکل بھی ٹریکی نہیں ہوں گی اور یہ اتنا سوفٹ ہے کہ آپ یہ اندازہ خود لگا سکتے ہیں بس یہاں پہ میری یہ ویڈیو انڈ ہوتی ہے اور مجھے وائس آور کرنے میں اس کا بہت مزا آیا آئے ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو لائک ضرور کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ